باب دوم پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچے کی مانین خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لئے بڑھتے جاؤ اگر تم نے خداون کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرق بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں جو اس پر ایمان لائے گا ہرگی شرمندہ نہ ہوگا پس تم ایمان لانے والوں کے لئے تو وہ قیمتی ہے مگر ایمان نہ لانے والوں کے لئے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اٹھو کر کھانے کی چٹان ہوا کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھو کر کھاتے ہیں اور اسی کے لئے مقرر بھی ہوئے تھے لیکن تم ایک برغزیدہ نسل شاہی کاہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیہ ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جنباتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں خدا بند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکو کاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو سب کی عزت کرو برادی سے محبت رکھو خدا سے درو بادشاہ کی عزت کرو اینو کرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بدمزار جوں کے بھی کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداز کرے تو یہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے باستے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے موہ سے کوئی مکر کی بات نکلی نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کی ثبوت کرتا تھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو مگر اب اپنی روحوں کے پاس پھر آ گیا